اس کہانی کے اندر ہمیں دکھائے جائے کہ ایک مائک نام کے لڑکے کو جو کہ ایک نارمل سے لڑکا ہوتا ہے لیکن قسمت نے اس کو چنا تاکی بے ایک بہتی بڑا ووریر بنے اور بن جائے سلیئر آب دا گوڈ یعنی کہ یہ مائک نام کے لڑکا آگے چل کے بن جائے کہ مائکل یا تک کہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہونی کے وجہ سے وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا اب وہ کیسے بن پائے کہ مائک سے مائکل وہ ہم لوگ اس کہانی کے اندر جانیں گے سو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ہمیں ایک خبر کو دکھاتے ہوئے جہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ آج رات کا چاند بہتی زندہ صاف دکھائی دے گا جس کے بارے میں ایکچولی بتایا ہے ایسٹرونومرز نے کیا جہاں جہاں چاند کی ایکٹیوٹی ہے وہ ایک دم بہتی زندہ کلیر ہو چکی ہے آسمان میں نہ تو کوئی بادل ہے نہ ہی کوئی پولیوشن جس کی وجہ سے اس کو ایک دم پریسٹل کلیر طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر دبی چھوٹو کی اوپر سے جاتا ہوا دیکھ پاتے ہم ایک چھوٹے سے بچے کو جو کہ اپنی دوربین کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا یہی ہوتا ہے ہمارا مین کریکٹر جس کا نام ہے مائک جس کی شاند کے نظاری کو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ رہا تھا لیکن جسے ہی مائک نے یہ نظارہ دیکھا ہوتا ہے اس کو اچانک سے ہی فیل ہوتا ہے جیسے کی اس کے سامنے ایک بہتی بڑے سٹیچو رکھا ہو اور وہ اچانک سے چلا گیا ہو کسی اور ہی دنیا کے اندر لیکن ایکچول میں یہ کوئی اور دنیا نہیں ہوتی بلکہ ہوتا ہے اسی کہیں سپچول ورڈ مائک یہ فیل کر پا رہا تھا کہ جیسے اس کے سامنے ایک بہتی بڑے لیول کے گوڑ آ گئے ہوں جن کو دیکھنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں کچھ ہلچل ہونے لگی تھی اس کی وجہ سے اس کے پاورز تو مل رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی جا رہی تھی اس کے ساتھ میں یہ حادثہ ہونے کے بعد اب ہمیں کچھ سالوں کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم روڈ سائیڈ پر کھڑے ہوئے کافی سارے لوگوں کو دیکھ پاتے ہیں اور انہی میں موجود ہوتا ہے ہمارا مین کریکٹر مائک جس کی آنکھوں کی روشنی چلے جانے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں پر ہمیشہ ہی پٹی باندھ کے رکھتا ہے لیکن اس کا سیکسے سینس اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ورک کرتا ہے کہ وہ بینا کسی پرابلم میں فضل ہی کہیں پر بھی اور کیسے بھی جا سکتا ہے تو ایک چھوٹی سی لڑکی مائک سے یہ کہنے لگتی ہے کہ کیا آپ مجھے یہ روڈ کروس کر آ سکتے ہو کیونکہ زیادہ بہن نکلنے کی وجہ سے اس بچی کو ڈر لگ رہا تھا مائک کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم میں یہاں سے آگے جانے والی حریبتی جل جائے گی یہاں پر جیسے ہی حریبتی جلتی ہے تو اس کا سائرین سٹارٹ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے مائک کو ترنتی پتا چل جاتا ہے کہ وقت آ چکا ہے روڈ کو کروس کرنے کا اسی وجہ سے اس بچی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بی فکر ہو کر آگے جانے لگتا ہے اپنے فل کونفیڈنس کے ساتھ میں جیسے کہ اس کو کسی بات کا ڈر ہی نہ ہو جس کے پیچھے پیچھے باقی کے لوگ بھی آنے لگے تھے اور اس بندے کے ایٹیٹیوڈ دیکھ کر تو سبھی لوگوں کی آنکھیں کھلے کی کھلے رہ گئیں تھے کہ یہ بندہ اندھا ہونے کے بعد بھی آ کر اتنا زیادہ کونفیڈنس کے ساتھ میں کیسے چل سکتا ہے جس کے بعد پھر مائک یہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں اس کو کافی سارے اسی کی ہی جان پلچت کے لوگ ملتے ہیں کیونکہ ہر روزی اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ ہی شوق رہ جاتے ہیں کیونکہ مائک کے رہنے کا طریقہ سبھی لوگوں سے ایک دم ہی الگ تھا مائک سبھی کو بچپن سے یہ بتاتے آ رہا ہے کہ اس نے بچپن میں دیکھا تھا مون انجل کو جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا تھا لیکن آس تک کبھی بھی مائک کی باتوں پر کسی کو یقین بھی نہیں ہوا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑکا جان بوچھ کر اپنے آپ کو اندھا بتاتا ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ مائک کی آنکھوں پر پٹی بندی ہونے کے بعد بھی وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں چل سکتا تھا جب ایک گراؤنڈ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو ان کی فوٹبول جا کے ٹکرانی والی ہوتی ہے مائک سے لیکن مائک نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تا پہلے ہی جو بات سبھی کے لیے شوکنگ تھی کہ آ کر یہ اندھا ایسا کیسے کر سکتا ہے ہمیں یہ بتا لگتا ہے کہ مائک آنکھوں سے اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹس بھی اس کے ساتھ میں نہیں ہے یہ بات دوسروں کے لیے جتنی زندہ پریشانی والی ہوتی ہے مائک اتنے ہی زیادہ چل طریقے سے رہتا ہے اس کو فرق بھی نہیں پڑتا کہ کون اس کے ساتھ میں ہے اور کون نہیں بلے ہی لوگ اس کو بولی کرتے ہیں لیکن مائک کو ذرا زوی فرق نہیں پڑتا انسان تو انسان مشلیاں بھی اس کے کریکٹر کے بارے میں جانتی ہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے اور ہم مائک فائنلی چلتے ہوئے پہنچ جاتا ہے اپنے گھر کے نیچے جہاں پر اس کا چھوٹا بھائی لن اس کو بلا رہا تھا جس کے بعد فرق بھی مائک اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی آنٹ کے ساتھ میں رہتا ہے اس کی آنٹ اس سے کہتی ہے کہ مائک تم ہمیشہ ہی اتنا سارا سامن لے کر کیوں آ جاتے ہو اور تمہیں آ کر پتا کیسے چلتا ہے کہ کونسی چیز صحیح ہے اور کون گلت تو مائک کہتا ہے کہ زیادہ کچھ نہیں بس میں کیول ویریفائیڈ چیزوں کو ہی خریدتا ہوں آنٹ اس سے کہنے لگتے ہیں کہ تم اپنی ٹیلنٹ کو اس طریقے سے برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ کولیج جانا چاہیے جس کے بعد فرمائک کے پاس میں اس کا چھوٹا بھائی لن آ چکا تھا جو کہ اس کو ایک گونگل دینے لگتا ہے کہ تم اس کو اپنے پاس میں رکھو تب ہی آنٹ بتاتی ہے کہ ویسے تمہارے ڈاکٹر تمہارے انتظار کر رہے ہیں روم کے اندر کافی سمیہ سے اسی لئے فرمائک ترنتی پہنچ گیا ہوتا ہے اپنے ہی ڈاکٹر کے سامنے جو کہ اس کے آنکھوں کا اور اس کے منٹل ہیلتھ کا چیک اپ کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بہتی جل تمہاری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جیسے ہی تمہارے یہ سروے پورا ہو جائے گا تم اس کول بھی جا پاؤ گے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں ابھی بھی ہیلوشنیسن ہوتا ہے تو مائک کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ کہیں تمہیں پہلے کے جیسے ڈریمز تو نہیں آتے تمہیں نیند بھی ٹھیک سے آنے چاہیے اور ہیڈک بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن مائک تو اپنے ہی یادوں میں کھویا ہوا تھا اور وہ ہمیں بتانے لگتا ہے آن سے سو سال پہلے ہوئی ایک گھٹنا کے بارے میں جب انٹلٹرکہ کے اندر ایک بہت زندہ عجیب طریقے کا فوق آ گیا تھا جو کی پوری دنیا میں ہی اتنی زیادہ ہائی ریٹ کے ساتھ میں فیل رہا تھا جیسے مانو یہ پوری دنیا کو ہی ختم کر کے رکھ دے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ جو فوق تھا وہ سیدھے جا کے رک گیا تھا ڈازیا کے بورڈر کے پاس میں اس پوری ہلتھ کے اوپر جو سب بتائیں ایگزسٹ کرتی ہے وہ ساری کے ساری دن ہے ڈازیا کی لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آسے سو سال پہلے ہوئی گھٹنا کے بارے میں آج کسی کو کوئی پرواہ کیوں نہیں ہے اگر اس فوق کے اندر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اگر کوئی بھی اس فوق کے اندر جاتا ہے تو وہ کبھی بھی واپس لوٹ کے نہیں آتا آگر ایسا کیا ہے اس پوری دنیا میں جو کی سبی کی آنکھوں سے چھپا ہے بچپن میں مائک کے ساتھ میں کچھ ایسے ایسے کارنا میں بھی کیے گئے کیول اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ اس کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ خراب ہو گیا تھا سبھی لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ اس بچے کو کیولی لیوزنسی نظر آتے ہیں لیکن جیسے جیسے کر کے اب نورمل چیجیں نورمل ہوتے گئیں تو مائک کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ اگر اس کو اس دنیا کے اندر سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے اور وہ ہے جھونٹ بولنا کیونکہ آج بھی اس کے ساتھ میں سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس کے بچپن میں ہوا کرتا تھا بس فرق کیول اتنا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو بھی اب بتاتا نہیں ہے تو بھی ڈاکٹر اسے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس دنیا میں کہیں پر بھی گاڈ ایکزسٹ کرتے ہوں گے مائک کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس بات پر رتی بھر بھی یقین نہیں ہے وہ تو کیول میری دماغ میں ڈیلوزن تھا جس پر مجھے یقین ہو گیا تھا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور وہ اس سے اگلا سوال پوچھتے ہیں یہ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس دنیا میں میتھکل مونسٹرز پائے جاتے ہوں گے تو مائک اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ڈاکٹر کو بتانے لگتا ہے کہ اس دنیا میں چاروں طرفی فوق فیلا ہوا ہے کیول ہمارے اس ڈازیا سیٹی کو چھوڑ کر مجھے نہیں پتا کہ اس فوق والی دنیا میں کیا ایکزسٹ کرتا ہے اور کیا نہیں جس کے بیکڈراؤن میں ہمیں واقعے میں دکھائی چاہتے ہیں کچھ میتھکل مونسٹرز جو کی ٹنل کے اندر کام کر رہے کچھ لوگوں کو جان سے مارنے لگتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہی تب بھی یہاں پر انٹری ہو جاتی ہے ایک سلیئر کی چوکہ ایکچل میں ہوتی ہے ایک مونسٹرز لیئر اور اس کے پاس میں بھی ایکسٹر اورنری لیول کی پاورز اور ویپنز موجود تھے جس کے پاس میں ایک بہت زیادہ پاورفلسٹک ہوتی ہے جس کی مدد سے اس نے مونسٹرز کو بہت زیادہ شاندال طریقے سے مارنا شروع کر دیا تھا اس کا یہ ویپن یہ کریکٹر اور اس کے مارنے کا طریقہ ایک دم ہی لا جواب تھا وہ یہاں کے مونسٹرز کو مارنے کے بعد تب بھی وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتی ہے کہ میں نے ٹرنل کیسٹ میں مونسٹرز کا صفایہ کر دیا باقی کے جہاں پر بھی ہو تم لوگ اپنا کام سنبھال لو جس کے بعد فرمینی سلیئرز کی ٹیم کے اور بھی کئی سارے میمبرز کو دکھایا جاتا ہے اور ان لوگوں کے پاس میں بھی ایکچول میں ہوتی ہے سپر نیچرل پاورز جس کی مدد سے وہ یہاں پر آنے والے مدھکل مونسٹرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور ان کو مارنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں جہاں پر ہم دو کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے اپنی سوارڈ کو نکال کے تیار ہو گئے تھے جس کے بعد پھر انہوں نے جیسے ہی یہاں پر مونسٹرز کو مارنا سٹارٹ کیا تھا تو یہ نظارہ ایک دم ہی لا جواب نظر آ رہا تھا کہ بھلے یہ مونسٹر کتنے بھی زیادہ پاورفل کیوں نہ ہو انسلیئرز کی ستامنے ٹک پانی کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوتی جہاں پر تبھی ہمارے سامنے ایک اور نیو کریکٹر آ جاتی ہے جس کے سوارڈ کے سلیسنگ کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے مونسٹر کو کب جان سے مار دیا جہاں پر تبھی ایک اور بندہ آ جاتا ہے جو کہ اصل میں کرتا ہے سنائپنگ اور اس کے سنائپنگ کی سکلز اتنی زیادہ گزب کی ہیں کہ مونسٹرز کے سامنے ایک پل بھی ٹک نہیں پاتے ساتھی ساتھ اس کے پاس مجو امیزنگ طریقے کے ویپنز ہوتے ہیں ان سے بچ پانا تو کسی بھی مونسٹر کے بس کی بات ہے ہی نہیں کیونکہ جیسے ہی کچھ مونسٹرز یہاں سے بچ کے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس بندنے کے ولے کی دھماکے کے ساتھ میں ان کو فینش کر دیا تھا لیکن ان لوگوں کو ابھی بھی اس بات پر شکو رہا تھا کہ شاید ابھی بھی کچھ مونسٹر رہ گئی ہے جو کہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے ان سبی کا ایک اور مانسٹر مائن جو کی پوری سٹی میں ہونے والی حلچلوں کے بارے میں اپنے سبی ساتھیوں کو بتاتا ہے اور تب ہی ہمیں لوگوں کی ٹیم کے ایک اور کریکٹر کو دیکھ پاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے لاؤزاؤ جو کی کچھ مونسٹرز کا پیچھا کر رہا تھا اور اس سے سیچویشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لاؤزاؤ کہتا ہے کہ چندہ مت کرو بس میں ان کو ختم کرنے ہی والا ہوں لیکن ایکچول میں تو یہاں پر ایسا کچھ بھی ہوتے ہوئے نظر آ ہی نہیں رہا تھا کیونکہ یہ مانسٹر اوپر چڑھتے ہوئے سٹی میں تواہی مچانے والے تھے لاؤزاؤ کو کافی ساری سیڑھیاں چڑھنی پڑے گی ان تک پہنچنے کے لیے اس پر وہ محنت کرنے لگتا ہے اور ان لوگوں کا لیڈر میں یہ بتا رہا تھا کہ ساتھیوں تم لوگوں کو اپنی سپیڈ کو اور فیز زیادہ بڑھانا ہوگا وہاں پر جتنے بھی بندے فسری ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہی بھول جاتے ہیں کیونکہ ان سلیرز کے پاس میں ایسی ایسی ایک کیوبنٹس موجود تھے اور اب سبھی لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں لاؤزاؤ کی اوپر کہ تمہیں جل سے جل اپنا کام پورا کرنا ہوگا کیونکہ اپکیول وہی بچا ہوا تھا جس نے منسٹرز کو نہیں مارا لاؤزاؤ کہنے لگتا ہے کہ بس مجھے تھوڑا سا سمائے اور دو میں ان سبھی حرامیوں کو مارنے ہی والا ہوں اپر طبیل لاؤزاؤ کے ایک ساتھی کہتی ہے کہ کیا میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے ہوں لاؤزاؤ کے منع کرتے ہیں وہ ترنتی وہاں پر آ جاتے ہیں جس نے اپنے فلائنگ فائر اسپیر کے مدد سے ترنتی ان مونسٹرز کی بینڈ بجانا شروع کر دیا تھا اس نے چند پلوں کے اندر ہی دو مونسٹرز کو مار دیا تھا سب سے لاسٹ میں جو بچا ہوا تھا اس کو مارنے کے بارے میں سوچتا ہے لاؤزاؤ لیکن ببندی ایکسن بازی دکھاتی ہوئے جاتی ہے اور اس مونسٹر کا کام تمام ہی کر دیتی ہے لاؤزاؤ ناراضت ہوئے کہتا ہے کہ کم سے کم کچھ تو بچنے دیا کرو میرے لیے یا فرمائی کے اول نام کا ہی سلیر ہوں جس کو کچھ بھی سلے کرنے کو نہیں ملتا جو ڈاکٹر مائک کا علاج کر رہا تھا وہ بھی کوئی نورمل بندہ نہیں ہوتا اس کے بھی کافی سرے کنیکشنز ہوتے ہیں کیونکہ وجہ سے ہی مائک کا چیک اپ کرنے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مائک نے کر لیا ہوتا ہے اپنا ڈینر ہانا کھاتے ہوئے آنٹو سے پوچھے لگتے ہیں کہ مائک ویسے ڈاکٹر نے تم سے کیا کہا مائک بتاتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری آنکھیں ایک دم ہی صاف ہیں اور میرا ہیڈ بھی ایک دم ٹھیک ہے تو آنٹ کہتی ہے کہ پھر تم اپنی سکول کب سے جا پاؤ گے چکا ہے میری ایک نئی زندگی کی شروعات کو کرنے کا ڈینر کرنے کے بعد اب مائک واپس سے آ چکا ہوتا ہے اپنے ہی روم کے اندر اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آنٹو ڈاکٹر اور لین پلیز مجھے معاف کرنا کیونکہ میں نے آپ سبھی کے سبھی لوگوں سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ ابھی بھی مائک کی آئی سائٹ ایک دم ٹھیک نہیں ہوئی تھی اسے ان باتوں کے بارے وہ سوچتے ہوئے پتہ نہیں کتنا سارا سمیں نکل گیا لیکن آج بھی اس کو وہی ڈیلوزنز آتے ہیں اور اس کو وہی گوڈیس بھی نظر آتی ہے مائک اپنے اسی دلد کو یاد کرتے ہوئے تڑپ رہا تھا مائک این لگتا ہے کہ میرے پاس میں اس دنیا کے لیے بہتی ساری سوال ہیں لیکن آکر ان کا جواب مجھے کون دیکھا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا سب سے پہلا یہ ہے کہ اس انجل نے مائک کی آنکھوں کو آ کر کیوں جلا دیا تھا جس کے پانس سالوں کے بعد اس کے اندر ایک ایسی ایبلیوٹی آ گئی کہ وہ اپنے آس پاس رہنے والی ساری کی ساری چیزوں کو ڈیٹیک کر سکتا ہے آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو سنس کر سکتا ہے اسی تو ڈاکٹر لی کی اوپر بھی شک ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی نورمل بندہ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کوئی نورمل ڈاکٹر ہوتا تو اس طریقے کے سوال ہی نہیں پوچتا جو کی میڈیکل سے بلونگ کرتے ہی نہیں ہے وہ ہمیں صحیح مجھ سے بہت عجیب طریقے کے سوالوں کو پوچتا ہے اور ان ساری کی ساری چیزوں کی شروعات ہوئی تھی آن سے پانس سال پہلے ایک سپنے کے ساتھ میں اس کے بعد فرمے دکھایا جاتا ہے مائیک کیوز ڈریم کو جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ایمیجن کر پاتا ہے ایک ایسے فوق کے اندر جہاں پر چاروں طرف ہی بنی ہوئی ہیں مسٹیریس بیلڈنگز اور رہتے ہیں مسٹیریس کریچرز وہ کئی بار اپنی آنکھوں کے سامنے مسٹیریس بیلڈنگ کو دیکھ چکا ہے لیکن آس تک کبھی بھی وہ اس بات کا پتہ نہیں لگا پایا کہ اصل میں اس کے اندر ہے کیا اس کی وجہ سے بھی اس بار مائیک پہنچ گیا ہوتا ہے اسی دروازے کے ہی سامنے جس کو ایکچل میں کہتے ہیں اسائلم آب دا گوڈز جس کی اوپر مائیک کو شک ہوتا ہے کیا واقعے میں اس کے اندر اس کے گوڈز دیکھنے کو مل بھی سکتے ہیں کیونکہ ایسا ہونے کے چنز اس ویسے ہی ہیں جیسے کی پانی کی اوپر چلنا ہوں لیکن مائیک نے اس بات کو ڈیسائٹ کر لیا تاکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس دروازے کو کھول کے ہی رہے گا لیکن دروازے کو ڈچ کرتے ہیں یہاں پر چاروں طرف ہی حل چلونے لگی تھی مائیک کہہ رہا تھا کہ ان بیٹے ہوئے پانس سالوں میں میں آس تک کبھی بھی اتنے قریب نہیں آ پایا ایک پانس سالوں میں میں نے کبھی بھی دروازے پر اپنا ہاتھ نہیں لگایا ایک پانس سالوں میں میں نے کبھی بھی جواب جاننے کی کوشش نہیں کی لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے جنسوی کے جواب مجھے ملیں گے اسی اسائلم کے ہی اندر سیلوبوس کے لوگ کو کریک کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس دروازے کو اوپن کر سکے اس کے بعد وہ میں اگلے دن کا سین دیکھایا جاتا ہے جہاں پر مائیک اچھ کافی دنوں کے بعد جا رہا تھا اپنے سکول اس نے سکول کے اندر بھی اپنے آنکھوں پر پٹے باندھ کے رکھی تھی لیکن اس طریقے سے چلتے جا رہا تھا جیسے کہ یہ ساری کے ساری چیزیں اس کے لیے نارمل ہوں ان دیکھنے والوں کے لیے یہ بات ذرا سی بھی نارمل نہیں تھی وہ لوگیں کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی اندھا بندہ ایسا کیسے کر سکتا ہے اس کے بعد پھر مائیک اپنی کلاس میں پہنچ جاتا ہے اور ملتا ہے اپنے کلاس میٹ سے لیکن یہاں پر تو اور بھی کچھ لڑکے ہوتے ہیں جو کس کے دوست بننا چاہتے تھے ایک ہی باتوں کو سن کر مائیک یہ کہنے لگتا ہے کہ ویسے کیا تم لوگ مجھے جانتے ہو اس کے ساتھ والی لڑکی اس کو یہ بتاتی ہے کہ تمہاری آنٹ نے ہم سے کافی سمیں پہلے کہا تھا تمہارا دوست بننے کے لیے اسی وجہ سے یہ سے بھی کہ سبھی لوگ مائیک کے ساتھ میں بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں مائیک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مجھے اسٹڈی میں کڑی محنت کرنی ہوگی اور ان ساری چیزوں کے بارے میں پتا لگانا ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ میں کیا ہوا اور یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد اب وہ اپنی کلاسز کو اٹینڈ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا لیکن یہاں پر جو پڑھایا جا رہا تھا وہ ہوتا ہے اس دنیا میں چاروں طرف فیلے ہوئے فوق کے بارے میں لیکن مائیک کے علاوہ کسی کو بھی اس ٹوپک کے اندر انٹرسٹی نہیں ہوتا کیول مائیک ہی اس بارے میں چھتری کسے پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اور بھی زندہ بہتر بناوں گا جس کے بعد اب رات ہو جاتی ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں مائیک اور اس کے دوستوں کو جو کہ ایکچولی میں مائیک کو اس کے گھر پر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے لیکن مائیک ان لوگوں سے کہنے لگتا ہے کہ یقین کرو میں اپنے آپ ہی اپنے گھر پر پہنچ جاؤں گا تو اس کے کلاس میٹر سے یہ کہنے لگتا ہے کہ چنتہ مت کرو مائیک ہم تمہاری ساتھ میں ہیں جب ہم نے تمہاری انٹ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارا خیال رکھیں گے تو ہم اس کو پورا بھی کریں گے لیکن مائیک تو کچھ اور یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ اس کو بیمار سمجھتے ہی کیوں ہیں لیکن وہ تو نارمل ویہب کر سکتا ہے اور نارمل اپنے سارے کاموں کو بھی کر سکتا ہے مائیک کے ساتھ میں جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنی سکول کی ایک کافی بیوٹیفل لیڈی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے لیکن ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا جو ان کے ساتھ میں ہونے والا تھا اس کے بعد یہاں پر راستے میں ایک بندے کا گھر آ چکا تھا اس لبے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اس کے بعد چھوڑنے کے بعد جیسے ہی یہ لوگ آنکے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر تب ان کے ساتھ کی لڑکے یہ کہتی ہے کہ ویسے تم لوگوں کو یہاں پر عجیب سی سمیل نہیں آ رہی اور یہ سمیل ایکچول میں آ رہی ہوتی ہے یہاں پر آ چکے مانسٹرز کی وجہ سے جس سمیل کی وجہ سے ان سبی کو الٹیاں تک ہونے لگیں اس کے بعد اب ان لوگوں کے سامنے پلک جھپکتے ہی آنے لگتے ہیں مانسٹرز رزارہ دیکھ کر ان سبی لوگوں کے پیرو تلے سے زمین کھسک گئی تھے کیونکہ یہ مانسٹرز دیکھنے میں اتنے زیادہ خطرناک اور ڈیڈلی نظر آ رہے تھے کہ ان کو دیکھ کر کوئی بھی اپنی پینٹ کو گلی کر سکتا ہے اس کے بارے میں ترنتی خبر دے دی جاتی ہے لاوزاؤ کو یہ بھی حالی میں سٹی کی گلیوں میں کچھ مانسٹرز کے بارے میں پتا چلا ہے جہاں پر کچھ لوگوں کی جان بھی خطرے میں ہے اسی وجہ سے جلدی سے انہیں بچانے کے لیے جاؤ اس بات کے بارے میں پتا چلتے ہی لاوزاؤ ترنتی نکل جاتا ہے اسی راستے پر لاوزاؤ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تمہیں لوکیشن پر پہنچنا ہوگا اس کے بعد اپنے دکھائے جاتا ہے اس لڑکے کو جو کی مائک سے الویدہ لے کر اپنے گھر پر جا رہا تھا لیکن وہ تو بہت ہی دیزی کے ساتھ میں بھاگتے ہو آتا ہے اور اپنے دوستوں کو دھکا دے کر ہی آگے چلا جاتا ہے کیونکہ ویکچول میں یہاں پر آ جکا ہوتا ہے ایک مانسٹر اس کو روکنے کے لیے تب ہی سامنے آ جاتا ہے مائک وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگو ان کو میں ساتھ مانسٹر کو دھکا دے کے مائک بھی ترنت یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تھا لیکن مائک ابھی اتنا ٹھیک طریقے سے بھاگ بھی نہیں پا رہا تھا جس کی وجہ سے ایک مانسٹر تو اس کی جان لینے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے مائک جب بھاگتے ہوئے ہی جا رہا تھا تو پھر دوبارہ سے اس کے سامنے ایک دوسرا مانسٹر بھی آ گیا تھا جو کھا رہا ہوتا ہے ایک انسان کے ہاتھ کو مائک دیکھتا ہے کہ آگے اور پیچھے دونوں ہی طرف سے اس کو گھر لیا گیا ہے مانسٹر سے جہاں فرفر طبی ہم دیکھ پاتے ہیں لاؤزاؤ کو جس نے اس لوکیشن کے چاروں طرف ہی ایک ایسے بیریئر کو بنا دیا تھا کہ اس کے باہر انسان تو جا پائیں گے لیکن یہ مانسٹر نکل نہیں پائیں گے جس کو دیکھ کر سیٹی کے لوگ چونک جاتے ہیں کہ آ کر ان کے سامنے یہ کیا آ گیا لاؤزاؤ کے باقی کے سبی کے سبی ساتھیوں کو بھی مشن دے دیا گیا تھا کہ جلدی سے لوکیشن پر پہنچو لاؤزاؤ سے بھی کہا جاتا ہے کہ بیریئر کو بنانے کے بعد ترنتی بیٹل فیلڈ میں آ جاؤ جہاں فرفر طبی ہم دیکھ پاتے ہیں مائک کو جس کے ہاتھ میں ویپن کے نام پر ہوتی ہے کیولیک اسٹیک اور اس کے سامنے ہوتی ہے ایک خونکھار درندے مانسٹر کیونک اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں مائک کہہ رہا تھا کہ بچپن میں میں نے جب چاند کو دیکھا تھا تو اس کی وجہ سے اور چھت سے نیچے گرنے کے وجہ سے میری آنکھیں چلیں گئیں تھیں اس کی وجہ سے دنیا والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو چکا ہوں لیکن میں جن مانسٹر کے بارے میں بات کیا کرتا تھا آج تو وہ میرے سامنے ہی آگئے ہیں میری سکول کا پہلا دن تھا اور دیکھو آج میرے ساتھ میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ مانسٹر اپنی پوری جان لگا رہا تھا مائک کو ماننے کے لیے مائک کہنے لگتا ہے کہ آج میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کو کر رہا تھا تو پھر میں آ کر تمہیں اسی گھنونے مانسٹر کے ہاتھوں کیسے مر سکتا ہوں مائک بھلے ہی فائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہے تو وہ ایک نورمل ہیومن ہی لیکن دھیری دھیر کر کے مائک کا گھسہ اور اس کی طاقت بڑھنے لگی تھی کہ ریفلیکشنز بھی اب پہلے سے زیادہ فاسٹ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے تبھی اس کی آنکھوں سے وہ پھٹی نکل گئی تھی اور مائک نے اپنے پوری جان لگا کر وہ پنچھٹ کر دیا تھا اسی مانسٹر کے اوپر جس کے ساتھ مائک دیکھ پاتا ہے اسائلم آب دا گارڈ کو کہ وہ اس کے لاغ کو بھی بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی طریقے سے جہاں پر تبھی یہ مانسٹر اپنے دانتوں کی مدد سے گھائل کر دیتا ہے مائک کو اس کے کندے پر کاٹ کے لیکن مائک اپنی طاقت کو لگاتا ہے اور اپنی راڈ کو گھسا دیتا ہے اسی مانسٹر کے پیٹ میں جو نظارہ دیکھتے ہی ایک اور مانسٹر آ گیا تو اس پر حملہ کرنے کے لیے جو کہ اس کو مارنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن مائک یوز کر رہا تھا کہ اول اپنی فیزیکل پاور کو جس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے من کے اندر اسائلم آب دا گارڈ کے لاغ کو بھی توڑ رہا تھا مائک جتنی بار بھی مانسٹر کو مار رہا تھا ان پر پنچ ہٹ کر رہا تھا اس کے اتنی بار ہی ہٹ ہو رہے تھے اسائلم آب دا گارڈ کے لاغ کیو پر لیکن اب یہاں پر کئی سارے منسٹر آ جاتے ہیں جو کہ جکڑ لیتے ہیں مائک کو اس کو بہت بری طریقے سے پکڑ لیے تھے اس کو جان سے مارنے کے لیے لیکن تب ہی ایسا کرتے ہوئے مائک نے فائنلی اوپن کر ہی لیا ہوتا ہے اسائلم آب دا گارڈ کے دروازے کو سارا کا سارا نظارہ دیکھ رہے ہوتی ہیں ایک گارڈیس لیکن ایسا ہوتے ہیں مائک کے اندر اتنی زیادہ انرجی اور پاورز آ جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ خطرناک لیزر بیم نکلتی ہے تو کسی دی جا کے لگ رہی تھی آسمان کو اس کا ٹیمپریچر بھی اتنا زیادہ ہائی تھا کہ آس پاس کا کانچ بھی پگل رہا تھا نظارے کو لاوزاؤ نے بھی دیکھ لیا تھا اسی وجہ سے وہ اسی طرف ہی جا رہا تھا دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ باقی کی بھی سلیئرز یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور وہ انرجی کو بھی فیل کرتے ہوئے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کسی نئی طاقت نے نیا جنم لیا ہو کیونکہ یہ تو ایکچول میں ہوتی ہے ایک ڈیوائن پاور اس کے بارے میں ان سے بھی سلیئرز کا باؤس بھی یہی بتاتا ہے کہ ہاں یہ ہے ڈیوائن پاور جیسے کہ مانو کسی ایک نئے گوڈ کا جنم ہو رہا ہو جس کو ایکچول میں کہتے ہیں مائیکل دا کنگ آف انجلز جیسے کہ فائنلی ہمارا مائیک بن چکا ہوتا ہے دا گوڈ آف مائیکل اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ڈیوائن ایجنٹ آ چکا ہے اپنی نئے اوتار میں جس کی وجہ سے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ مائیک کی آنکھیں ایک دم سے ہی صحیح ہو گئیں تھیں وہ پہلے کی طلنا میں اب کئی گناہ زیادہ صاف دیکھ سکتا تھا ایک اویسی کے ساتھ ساتھ اس نے کھول لیا ہوتا ہے اسائلم اپ ڈا گارڈ کے دروازے کو کہ اندر ایکچول میں ہوتے ہیں سکس سیکریٹ روم جو کہ ایکچول میں بلانگ کرتے ہیں چھے نئے دیوتاؤں سے مائیک کی باڈی سے جو انرڈی نکل رہی تھی اس کو دیکھ کر تو یہ مانسٹر بھی ڈر رہے تھے جو کہ تبھی اچانک سے ہی آنے لگتے ہیں مائیک پر حملہ کرنے کے لیے لیکن نئی پاورز اور نیا ویجوال آ جانے کے وجہ سے اس کی ریفلیکشن اور پاورز اتنی زیادہ بڑھ گئے تھیں کہ مائیک کی کبھل ایک چھوٹا سے ہٹ کرنے سے یہ مانسٹر پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے اس مومنٹ پر تبھی دوسرے مانسٹر نے بھی اس پر اپنا حملہ کر دیا تھا اس کے حملے سے مائیک بچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج آؤ زرا میں تمہیں دیکھ لو مائیک ایک دم میں حملہ کر رہا ہوتا ہے مون گوڈ کے جیسے یعنی کہ اب اس کہانی کے اندر آ چکا ہوتا ہے ایک نیا مور مائیک اتنا بروٹلی ان ڈیمنز کو مار رہا تھا یہ مانسٹر بھی کسی انسان کو اتنا بروٹلی نہ مارے اس کے ہاتھ میں کبھل ایک چھوٹی سی روڈ ہوتی ہے جس کے مدد سے اس نے ڈیمنز کا ہی صفایہ کر دیا تھا لیکن ابھی بھی ان کی سنگ کیا کم نہیں ہوتی جو کہ لگاتار ہی آتی جا رہے تھے مائیک کو مارنے کے لیے اس کے بعد تل دا گوڈ آف مائیکل یہاں پر جیسے ہی اپنا جلوہ دکھانا شروع کیا تھا کہ کوئی بھی فین بن جائے گا اس کے فائٹنگ سٹائلز کو دیکھ کر اس کو کیولے کہ ایک بار اپنے ویپن کو یوز کرنا پڑ رہا تھا ان مانسٹرز کو مارنے کے لیے اس کی سپیڈ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے اس نے چند پلو میں ہی قتلیاں مچا کے رکھ دیا تھا لیکن اب جو سب سے لاسٹ میں ایک اور مانسٹرز بچا ہوا تھا وہ قصے کے ساتھ میں آنے لگتا ہے مائیک پر حملہ کرنے کے لیے جہاں پر تبیہ اب انٹری ہو چکی ہوتی ہے لاوزاؤ کی جو کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ میں جاتا ہے اور شاندل طریقے سے مارنے لگتا ہے اس مانسٹرز کو جسے کی آکر کا لاوزاؤ کو بھی موقع مل گیا تھا مانسٹرز کو مارنے کا لیکن کر کے مانسٹرز کو مار رہا تھا ان کی ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا لاوزاؤ کا فائٹنگ اسٹائل اور کلنگ اسٹائل اتنا زیادہ یونک ہوتا ہے کہ چند پلو میں ہی کب اس نے مانسٹر کا صرف دھر سی علا کر دیا اس کے بارے میں پتا بھی نہیں چلتا جو ساری کی ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں مائیک کی آنکھوں کے سامنے لاوزاؤ کہتا ہے کہ بچے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں نے کیسا کام کیا مائیک کہتا ہے کہ ہاں بڑیا کیا اور آپ تو ویسے بھی ہینڈسام ہو جس لیکن لاوزاؤ یہ کہنے لگتا ہے کہ لڑکے کیا تم بھی میرے جیسے بننا چاہتے ہو لیکن مائیک نے سیدھا اس کے مو بھی منع کر دیا کہ نہیں میں سا کچھ بھی نہیں چاہتا اور بڑے ہی سٹائل کے ساتھ میں واپس سے جانے لگا تھا اگر آپ لوگ اس کے نیکسٹ اپیسوٹ کو دیکھنا چاہتے ہو تو جل سے جل اس ویڈیو کیوں پر 300 کمیٹس کو کر دو